ہم نے پڑھائے کہ یہ علم معنی کا پہلا باب ہے خبر اور انشاء کے حوالے سے ہم نے شروع کیا تھا تو کلام کی دو قسمی ہوتا ہے کلام حبری ہوتا ہے یا کلام انشائی ہوتا ہے یا کلام حبری ہوتا ہے یا کلام انشائی ہوتا ہے کلام حبری ہے تو پھر دو قسمی یا جمرہ اسمی ہوتا یا جملہ نہیں ہوتا جملہ اسمیہ اصل میں آتا ہے مصرد کا ثبوت ہے مصرد علیہ کے لیے اور جملہ کے لیے آتا ہے کسی خاص زمانے میں اختصار کے ساتھ دوسرے فیل کا فائدہ دینا اور کبھی یہ استمرار کا بھی فائدہ دے پہلیں اور انشاء کہتے ہیں کہ وہ کلام جس کے قائل کو سچا یا جو تھا نہ کہا جا سکے انشاء جس کے قائل کو سچا یا جو تھا نہ کہا جا سکے انشاء کی کتنی قسمی ہیں دو نمبر ایک انشائے اور نمبر دو انشائے انشائے تک بھی کسی قسمی ہیں پانچ کیری کیری نمبر ایک نمبر ایک امر امر کا مانا ہوتا ہے اپنی آپ کو بنانا مطبع سمیتے ہوئے کسی پر کچھر نازم کرنا کسی سے تلوے گیر کرنا اور امر کا ثبوت اتنے سیگھوں سے ہوتا ہے چار امر کن سے امر حاضر امر روح امر غیمر روح اور اسمایہ فام بمانا امر اور مستر بمانا امر اور خیلے نحی کا ثبوت کتنے سیگھوں سے ہوتا ہے خیلے نحی کا مانا کتھواتا ہے آپ نے آپ کو براد مطبع سمیتے ہوئے کسی سیگھ سے کام کو روکنا ہوتا ہے اور نحی کا ثبوت کتنے سیگوں سے ہوتا ہے ایک سیگے سے لاکھا فاجم ہے نحی کا ثبوت کتنے سیگوں سے ہوتا ہے ایک سیگے سے نحی کا ثبوت ایک سیگے سے ہوتا ہے اس کا بات استفام استفام کے اندر کتنے کلمات استفام ہیں یارم ہروفی استفام کتنے ہیں نو اور اسماعی استفام کتنے ہیں نو ہروفی استفام اور کلمات چاہے اس میں استفام کا مطلب یہ ہے کہ جب کلام میں اس میں استفام آتا ہے تو وہ مقتداء بڑھا ہے اس میں استفہام آئے گا تو کیا بنے گا مقتداء بنے گا اور حرفی استفہام آئے گا تو وہ کلام میں کچھ نہیں بنے گا یہ ذہن میں رکھیں بس اس کو یہ کہنا تو یہ حرفی استفہام اس کے بعد ترقیب میں کلام اس پر کردار نہیں ہے البتہ اس میں استفہام کریں ترقیب کے اندر مقتداء بنے گا اور پھر پہلی بات حمدان سے حمدان استفہامیان حمدان دو معنی پر لی آتا ہے تصور کے لیے اور تصدیق تلوی تصور اور تلوی تصدیق تلوی تصور کا معنی ہوتا ہے کسی مفرد چیز کی تحییر کرنا اور تلوی تصدیق کا معنی ہوتا ہے کسی نسبت کی تصدیق کرنا کسی نسبت کی تصدیق کرنا حمدان کتنے معنی کے لیے آتا ہے دو تلوی تصور کا معنی ہوتا ہے تلوی تصور اور تلوی تصدیق تلوی تصور کا معنی ہوتا ہے ادراکی مفرد چیز کا ادراک کرنا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں اور دو میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے جیسے کیا حامد آیا یا شکیر اب ان میں سے کسی ایک لفظ کے ساتھ جواب دیا یا شکیر آیاeking اور پسدیق کے نسبت کے اندر سوال کیا جاتا ہے نسبت کے بارے میں پسدیق میں سوال ہوتا ہے نسبت کے بارے سے کیا علی نے Whoa کیا اب علی کے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ وہ جو نسبت ہے نا صفر کی اس کے حوالے سے یہ سوال ہے تو حمزہ کے بعد دوسرا نفت آتا ہے حالت حمزہ کے بعد دوسرا نفت مہتا ہے حالت حالت طلب تصدیق کے لیے آتا ہے اور آپ تصدیق سمیتے ہیں کہ جس میں نسبت کے بارے میں سوال تصدیق کا کیا مطلب ہے جس میں البتہ حالت کی جوٹس میں ایک حال مرتبہ آتا ہے اور ایک حال مسیطہ ہوتا ہے حال مرتبہ حال قبید انقاف پریدہ پندی دیتا ہے یہ مرتبہ ہے اس میں اور حال اہل الان کا مجودہ کہ انقاف مجودہ ہے یہ حال مسیطہ ہے مسیطہ اور مرتبہ میں فرق یہ ہے کہ مسیطہ کے اندر کسی چیز کے نسبت کے وحالے سے اوائنے سے مشہد سوال ہوتا ہے کہ کیا انقاف مجود ہے اور حال مرتبہ کے اندر ادبر سوال ہوتا ہے ایک چیز کا حوالہ دیکھا دوسری چیز کے حوالے سے سوالوں سوال ہیں مثلا حال بسیطہ میں یہ سوال ہے کیا انکہ موجود ہے اور اس میں کیا انکہ انڈے دیتا ہے اب یہاں انکہ کے حوالے سے سوال ہے انڈوں کے حوالے سے انکہ کا حوالہ دے کر انڈوں کے حوالے سے سوال ہے بیٹا یہ حال بسیطہ اور مرقبہ سمجھے حال بسیطہ نے اسی چیز کے حوالے سے گیٹ سوال کہے کہ یہ چیز موجود ہے اور جب اس کا حوالہ دے کر آگے کسی اور چیز کے حوالے سے سوال کرے نا اس کو حل مرکبہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کیا شکیل کلاس میں ہے کیا شکیل ہے کیا شکیل کلاس میں ہے اے حل کھڑا ہوگا رسیتہ ہے کیا شکیل کلاس میں پڑھتا ہے اب شکیل کے والے سے سوال نہیں بلکہ اس کے پڑھنے کے والے پڑھنے کے شکیل کا درمیان میں حوالہ تو ہے اس سوال اس کے آگے میں کہتا ہوں کیا عقیر میر پر رہتا ہے یہ عقیر مرخبہ پر مرخبہ سوالے اقیر میر پر رہنے میں قابل کراگے اہل مرخبہ فرحیتہ اور مرخبہ دو مرخبہ کے لیے آتا ہے اور مارک کیوں مانے کے لیے آتا ہے مارک کیوں مانے کے لیے آتا ہے دینگی مانے کے لیے قسم کی شرعہ مارک اسٹر اسٹر کیا ہے اب اسٹر کی شرعہ کی جاری ہے مارک ساتھ اسٹر کے بارے میں سوال ہے اسٹر کی شرعہ کے لیے اسٹر کیا ہے اور کبھی حقیقت مسمع کسی مسمع کسی مسمع کی حقیقت کے بارے میں سوال ہوتا ہے مارک انسان یہ انسان کے کیا ہے اور کبھی حالیں مذکور ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اس کا حال جو جس کا مذکر کرنے اس کا حال پچھنا دے ماں آنکا آپ کیسے ہیں یہ آپ کا کیا حال ہے تو ماں کتنے معنی کے لیے آیا ہے ایسیم کی شرعہ کے لیے مسمعہ کی حقیقت کے لیے اور مذکور کا حال مریافت کرنے کے لیے اور من یہ اکانا کی تعیم کے لیے آتا ہے یوں بھی سوالات ہے کہ ماں غیر زویل اکول کے لیے اور ماں زویل اکول یہ مومی دور پڑھاتا ہے کہ جب غیر زویل اکول کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ماں آتا ہے اور جب زویل اکول کے بارے سوال کرنا ہو ماں آتا ہے مثلا کامر میں سوالوں کے ہیں ماں دینوں کا جنہا دین کیا ہے ماں دینوں کا جنہا دین ہے اب دین زویل اکول رہی ہے زویل اکول انسان جنہوں نے مشتہ رشتے ہیں تو غیر زویل اکول کے بارے میں سوالاتا ہے تو ماں دینوں کا اور جب اللہ کی ذات میں سوالو امر رب کا وہاں پر ماں رب کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے من رب کا تو جب زویل اکول کے بارے میں سوالوں کو سوگا تو ماں دین ماں ہاتا ہے سے کیسے نے فتح کیا اس سے مندر ہی فتح کیا تھا اور مطاہ تہیب میں زمان کرئی ہو اور یہ مطاہ جب آتا ہے اس میں معاہمی آسکارا اور مستقبل بھی آسکتا ہے مطاہ جائے گا تو کب آئیے زمانہ آبائی میں مطاہ آدم کو کب جائے گا تو مطاہ جب سوال ہوگا تو اس میں معاہمی کے حوالے سوال سکتا اور مستقبل بھی آسکتا ہے اور ایانہ کب یہ تیہیم و مستقبل کیا ہے اس میں ایان کے ساتھ ہی استقبل کیا والسز والدوں کا ہے یا سال ایانہ یونکہ کچھ سے اکیامت کا مقائم ہوگی یہ مستقبل کی بات ہے اور قیفہ قیفہ اکسان حالت کی تیہیر ہوگی ہے کہ حالت کی تیہیر کس کا حال کیسا ہے قیفہ اکسان حالت کی تیہیر کیسا ہے اور ایانہ کے ساتھ تیہیر مقام جگہ پر تیہیر ہوگی کہ کس جگہ پر یہ کام ہویا ہے ایانہ کا عذاب کی کس جگہ پر جائے گا اور انہ یہ تیہیم معنی آتا ہے یادی بمانہ کیفہ انہیو ہی ہاتھ اکسان حالت کیا ہے اللہ اس کو کیسے زیادہ کرگی ہی کس حال میں زیادہ کرے گا اور بمانہ نین اینہ تہاں سے کبھی انہ اینہ کے معنی میں یا مریم انہ کا کہاظ اے مریم تیرے پاس تہاں سے آیا تو یہاں پہ النا یعنی عینہ کے معنی میں ہیں اور وہ معنی متا یعنی کم کے معنی میں یعنی زمانے کے عارضی وہ جب چاہے آکھ میرے جائرات کرنے تو جب چاہے میری آکھ زیارہ کرنے تو یہاں پہ اللہ متا کے معنی میں ہے زمانے کی تجین کے لئے آ رہا ہے اور کم یہ عدد مدھن کی تجین کے لئے آ رہا ہے ایک چیز میں یہ بہاں ہوتا ہے اس کی تجین مجھے کرنے جیسے کم نبیس نے تم اتنا سکھ ہیں جو کام ہے یہ عدد مقام کی تعلیم کے لئے لیے پلاتا ہے تو ایون متشار اکام میں دو چیزیں ایک کام میں شریک ہیں دو چیزیں اکام میں شریک ہیں ان میں تم جیز کرنی ہے کہ ان میں سے کون کس کے بارے میں فیصلہ ہو رہے ہیں تو دو شریک چیزوں میں سے ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو ایون کرتے ہیں دو گروہ کے سب سے بہتر مقاموں کی کس کا ہے اب دو گروہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ ارتضاف کرتے ہیں کہ یہ کلمات استقام کا اصل معنی میں استعمال ہے اس قرآن کلمات استقام کا گستر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نمبر ایک تصویہ برامری میں یہ آ آنظار کا حاملہ کنزیاں آ آنظار کا آ یہ حقیق استقام ہے لیکن یہاں پہ کیا کہ مانے نہیں ہے بلکہ آپ نے جائے یا نار بہت ان کے لئے مرامر ہیں آپ نے درائی یا نار رہن کے لئے یہاں پہ حمزہ کا معنی برابر کرتے ہیں سوالbeiten کیا بھر کرتے ہیں نفی کے لئے ہر جزارئی احسان ہے نسان یہاں ہر کا معنی ہم نے کیا لے کرنا جزار کا احسان کا بدرہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے یہاں ہر کا معنی کی ہوگا احسان کے سوا کچھ نہیں احسان کا بدرہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے ہرSpин نفی لیکن ہے ہے جس کے معاملے کے لایات نبی کے معنی میں انکار کے معنی میں یہاں پہ حمزہ اللہ اپنے بدے کے لئے کافی نہیں ہے اللہ اپنے بدے کے لئے کافی نہیں ہے تو یہاں انکار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بدہ اللہ کا انکار تو اس کے حضر سے بات ہے اور کبھی ہم عمر کے معنی میں وہ ہر آنکھ موتا ہوں تم باز نہیں آگے تو یہاں پہ جو حل ہے یہ کیا میں کیا تم باز نہیں آگے کیا تم باز آگے مطلب مانا کیا ہوگا کہ باز آجوں اس کے نے پڑھنا نہیں مطلب کیا تو پڑھو تو بندہ نہیں بننا یعنی بندہ نہیں بننا کیا بندہ نہیں بنے گا تو کیا منہ ہے کہ بندے بانجوں تو یہاں پہ جو حال ہے عمر کے معنی میں اور نہیں کے معنی میں عطا شونہ یہ ہے حمدہ استفاملیان کیا تم ان سے ٹڑتے ہو اللہ تعالی زیادہ کم سے جنو رکھتی ہے کیا تم ان سے ٹڑتے ہو مانا کیا تو تم ان سے نہ ڈرو نہ ڈرو تشویق شوق دلانے کے لگے یہ حد یہاں پہ شوق کیا تمہ نے منی ہے کیا تمہیں کیا تمہاری رین مانی ہے تو ایسی جائرات پر تُو بندہ اعظام سے بچا دے یہاں پہ حد یہ کیا تمہیں منی بلکے شوق دلانے کے مانے نہیں اور کبھی تحظیم کریں گی اب من ہر میں استفاہ میں ہے تو یہاں پہ من استفاہ سوال کرنے کے لئے یہ نہیں ہے من کا اصل معنی کیا ہے تحین اکالا اب یہاں پہ تحین اکالا نہیں ہو رہی بلکہ عظمت کا اظہار ہے من زبا زکون ہے وہ حصی اب یہاں اکالا کی تحینی بلکہ ایک عظمت کا اظہار تحقیق کسی کو حقار سے دیکھنا ویسے ہمزا آتا ہے صور اور صدیق کی طلب دیں گے لیکن یہاں پہ مطلب ہے حصار کیا اہا زندہ دیں گھتا کیا یہ وہ مطلب ہے جس کی تبہت زندہ تریف کرتا ہے ایڈکٹ ہوتے رہی نہیں تریف تو یہ اہا آ جو ہے نا یہ حیرام زائز تفاہ لیکن یہاں تحقیق تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دنکی لینا کسی پر زور زبردست نہیں کرنا تحقیق کسی پر تحقیق کسی پر زبردست کرنا ہے آتا لوگا یسور پر آکا کہ تیری اکھا تیری یہی رینبائی کرتے ہیں تو یہ کریں کہ انویار دری اکھا تک کام نہیں کر بھی تو یہاں پر آج ہے نا یہ اگلے کو ڈاڑنے کے لیے ہیں سنبی خبردار کرنا کسی کو گفردست سے جگھانا آئینا نا ذہب ہوں کچھے مجھ کریں کدھر جا رہے ہیں تو یہاں پر آئینا حرفیش تفاہ کریں لیکن آئینا اپنے اصل مانے تحقیق مکان کے لیے لیے ہیں تحقیق مکان کے لیے لیے ہیں بلکہ کس کے لیے ہے تنبیر کے لیے لیے ہیں اجب مال حاضر سنو اب ماد و اطایر یا اسم کی شرح کریں گے یہ ہم حقیقت مسلمہ کے لیے ہیں حالی مزبور کے لیے لیکن یہاں پر تنجب کے لیے جب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی مال حاضر سنو اسرسول کو کیا ہو گیا ہے یا خود تو ہم کھانا بھی کھاتا ہے بزاروں میں بھی چلتا ہے مطلب کفار کا نظریہ آئیے تھا کہ جو سن نبی آتا ہے وہ انسان نہیں آتا وہ دریشتہ ہوتا اور نہ کھاتا ہے نہ چلتا ہے نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ مرتا ہے تو انہوں نے حضور کو دیکھئی یہ بات کی مال حاضر یہ کیا سرسول ہے اب یہاں پر مال جو ہے نا یہ اسم کی شرح کے لیے لیے بلکہ حرامگی پچھتے کیلئی ہے اور وعید دمکانے کے لیے آتا فضو قضا کیا تو یہ کرتا ہے وقت آہ سانو کی لئی کا علاکہ میں نے تو تیرے ساتھ اچھا سنو کیا تھا آہ حمزہ استقلامے لیکن یہاں پر وعید کے لیے آیا ہے لیکن یہاں پیدا ہے